تو کوئی بھی یہ یقین نہیں کرتا کہ ایسے آپ مساجد نہیں بنائیں گے کسی کے دل میں بات آنے والی نہیں ہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہنڈرڈ پرسنٹ مساجد میں بوروں آپ کو بننے والے اگر حقیقت ہے اگر آتی ہے سامنے مساجد بننے کا کوئی پروگرام نہیں ہے تو سب سے پہلے میں استفاد ہوں گا اور جتے بھی پارٹی مینارٹی کے پارٹیز ہیں پارٹی کے مسلمان جس میں ہیں وہ پوروں کو ایک میٹ لگا ایک پریس میٹ کر کے ہے سب سے پہلے میں اور وہ لوگ بھی استفاد ہوں گا جو پارٹی ہمارے مساجد کے خلاف جو پارٹی ہمارے مساجد کو شہید کرنے میں جو پارٹی مساجد کو نئے بنانے کی وہ ایسی پارٹی میں ہم خود نہیں رہنا چاہیے خوش آمدید ناظرین ٹی آئی سے کنٹسٹ ایم پی اور لوگ صبح ہیدرباد کی انچارت جناب راشد شریف نے تیلنگانہ کا چیف منسٹر جناب کی اچندر شکر راو کو شہید کیے گئے تیلنگانہ سیکرٹیٹ کی مسجدوں کے سنگے بنیاد کے تاریخ اعلان کرنے کی گزارش کرتے ہوئے ایک میمورانڈم پیش کیا اس سلسلے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب راشد شریف نے سارے تفصیلات بتائی میرا نام راشد شریف ہے میں ٹی آئیز کانٹسٹ ایم پی ہیدرباد ہوں آج یہ پریس میٹ لگائی جو گئی ہے سپس سیکریٹر کے دو مساجد کے بارے میں کافی بیچے نہیں ہو رہی ہے ہیدرباد میں تو اس کو اس کے بارے میں میں پبلک کو یقین دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مساجد جل سے جل اس کا فانڈیشن سٹون بھی رکھا جائے گا اور انشاءاللہ مسجد جل سے جل چالو بھی کنسٹکشن بھی چالو ہو جائے گا اور ہم ایک سجیشن ایک ریکویسٹ ہمارے سیم صاحب سے کرے ہیں کہ صرف دو مساجد بنانے کے بدلے میں اگر آپ حیثو بیچ کا حصہ بھی جو ہم کو دیا ہے وہ سب کو حیثو شائی مسجد بنا دیجئے یہ ہماری بڑی خواہش ہے اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ جو اپوزیشن کے جو چل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے پروگرامہ مسجد کو لے کے آپ بولو کہ اس میں مت آئی انشاءاللہ میں کوئی یقین ہیں جو سیم صاحب آج تک جتنے بھی مینارٹیس کے اور مسلم کے خیال جتنا خیال کیا ہے آج تک کوئی دوسرا سیم نہیں کیا اکسلے دیوں کے ساتھ بارہ پرسنٹ ریڈوریشن دینے کے بعد وہ اپنی دبان سے کیوں مکر رہے ہیں ابھی تک کیوں علاق نہیں کیا ہے یہ ہماری کمزوری ہے سر سیدھے سیدھے میں اپنے پر ہی لے رہا ہوں یہ ہماری کمزوری ہے جو ٹی آر ایس کے جو مینارٹی ہے ان کی کمزوری ہے اور جو اپوزیشن ایم جو کے لیڈر جو ایم پی صاحب جو ایم میلے ساتھ ان کی کمزوری ہے یہ ایک نئی سی بارہ پرسنٹ ہی نہیں ہے یہ چنچل گوڑا جیل کا بھی مسئلہ ہے آئی ٹی یہ ایڈوکیشن ہب بننے کا آر ایس یہ بیس کورس کا بھی ہے مسئلہ جو آئی ٹی پارک بننے کا ہے میٹرو کا مسئلہ ہے یہ سوک مسئلے ایک پارٹی روکی سو ہے میں جانتا ہوں اگر انہوں اگر چاہتے تو آج چنچل گوڑا جل شفٹ ہو جاتی ہے اور یہ جتنا بھی ایسو ریس کورٹ شفٹ ہو جاتا تھا آج بڑے پیمانے پر نوکریاں بھی ملتے تھے اور ایسو ہمارے بچے پری کیجی سے پیجی تک پڑھ سکتے تھے تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ اخلی نتی پارٹی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پیزن سی ایم کو روک رہی اپنا کام کرنے سے حقیقت بور رہا ہوں یہ بات حقیقت بور رہا ہوں یہ بات میناہٹی میں اور ہمارے اپوزیشن لیڈرز میں نہیں چاہ رہے ہیں یہاں ڈیولپمنٹ آنا یہ بات کھلی چھ سال سے لگا آتار یہاں بیٹھا ہوں بیلڈنگ دیا ہوا ہوں اتنا بڑا جھنڈا لگا ہوا ہوں اور پورا اپنی زندگی کو وقف کرا ہوا ہوں ایک KCR اچھا CM ہے اس کی سوچ اچھی ہے KTR صاحب بہت اچھی سوچ رکھنے والا شخص ہے ان کے لئے میں جو خریف سے جو جانتا ہوں اس لئے یہ پوری بیلڈنگ دیا ہوا ہوں میں اپنی زندگی ان کے لئے وقف کرا ہوا ہوں اگر میں نہیں اگر میں سوچتا ان میں اتنی بھی چیز اگر دیکھتا تو پہلا آدمی ہوتا میں یہ پارٹی سے ہٹتا KCR صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ assembly session کے بعد مسجد کی سنگی بنیاد لکھتی جائے گی assembly session ہو کے کئی مہینے ہو چکے گا وہی یاد دلانے کے لئے KCR صاحب کو دو دن پہلے letter دیا مہین سر آپ ہے سر foundation stone کے لئے ہم کو ڈیڑھ دیجئے اور انشاءاللہ اللہ چاہتو کانے کعبہ کے امام صاحب کو بھی ہم invite کریں گے یہ function میں اور جتے بھی ہے یہاں کے جو head ہے original head ہے ان کو بھی invite کریں گے اللہ چاہتو انشاءاللہ ایک بڑا program کریں گے بہت جلدی ہوگا انشاءاللہ یہ ہفتے میں کسی بھی حال اللہ چاہتو میں سی ام صاحب سے ٹائم لے رہا ہوں اور مل کے ان کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ سر یہ پانچ چھے جو بڑے program ہیں ہم کو immediate کرنا چاہیے immediate کرنا چاہیے پانچ چھے جو program جو آپ کے بڑے ہیں قرآنے شہر کے ہیں وہ immediate ہم کو یہ کام کرنا چاہیے چاہے وہ party ایم ایم صاحب دیو یا نہ دیو کیونکہ دورمنٹ ہماری ہے نام ہمارا خراب ہو رہا ہم بدلام ہو رہے ہیں آپ کی نیت اچھی ہے آپ مساجد بنانے کی 100% آپ کو فکر ہے اور سوچے جل سے جل کام چالوں ہونے والا پر public کو تھوڑا بھروسہ کم آرہا تو انشاءاللہ آپ جل سے جل foundation stone رکھ دیں گے تو یہ مسئلہ حال ہو جائیں گے اب جو مظاہر کیا جا رہا ہے اپورسیشن جماعتوں کی طالب سے جی اس کے پر آپ کیا کہیں گے اسو بیکار ہے بیکار ہے بیسلس ہے کوئی ایسا کیونکہ public چاہتی ہے کیسی آئی صاحب کو جانتی ہے ٹی آئی ایس کی خدمت کو جانتی ہے اس سے فائدہ اٹھا رہی ہماری قوم بھی اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے تو کوئی بھی یقین نہیں کرتا کیسی آئی صاحب مساجد نہیں بنائیں گے کسی کے دل میں بات آنے والی نہیں ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا 100% مساجد میں بوروں آپ کو بننے والے ہیں مساجد کیا سوچن ہو سکتا ہے زبان دینے کے بعد اسمی سیشن کے بعد کرونا ہے کرونا ہے کرونا تھا کسی ایلیکشن ہوا اس میں ایلیکشن کوڈ ہوا ایلیکشن ہوا جب کرونا آتے ہیں نہیں سر انشاءاللہ اب یہاں پہ آپ دیکھئے جو اب باتچیت ہماری جو کیسی آئر صاحب سے ہونے والی ہے اور ہم ان سے کیونکہ ہم تو پارٹی کے لوگ ہیں ہماری تو بات سننا ہی سننا ہے اور انہوں خود اتنے ذمہ دار ہے کہ کچھ وجوہات تھی اب انشاءاللہ یہ بات پہ بات ہوں گی اگر کچھ وجوہات سے کونڈرشنسٹون کا پروگرام کسپونڈ ہوا یا ڈیلے ہوا تو کیا مینورٹیز جو تیاریس کو سپورٹ کر رہی ہیں وہ استفادی کی مہاں تیاریس سے یا انہی کے ساتھ رہے گی ویسا تو شاید میں سمجھتا ہوں ہوگا نہیں اگر یہ بات اگر حقیقت ہے اگر آتی ہے سامنے مساجد بننے کا کوئی پروگرام نہیں ہے تو سب سے پہلے میں استفادی ہوں گا اور جتے بھی مینورٹی کے پارٹیز پارٹی کے مسلمان جس میں ہیں وہ پوروں کو ایک میٹ لگا ایک پریس میٹ کر کے ہے سب سے پہلے مہیں اور اولوں کو بھی استفادی دنے لگا جو پارٹی ہمارے مساجد کے خلاف جو پارٹی ہمارے مساجد کو شاید کرنے میں جو پارٹی مساجد کو نئے بنانے کی وہ اسی پارٹی میں ہم خود نہیں رہنا چاہیے شکریہ آپ کا اپنا ایزی ایسپریس 99 سٹور کا سب سے بڑا سٹور اب پورڈی مال ٹولی چوکی پر کھل چکا ہے پورڈی مال ٹولی چوکی پر عوام کے لیے سپیشل آفر ڈین ازار روپہی آس کے زیاد کی خریدی پر دس میسید کا ڈفکان ڈیا جا رہا ہے جلدی پورڈی مال ٹولی چوکی تشریف لائے اور اس آفر سے فائدہ اٹھائے